نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کا خوبصورت وظیفہ آج کا خوبصورت عمل خواتین کے لیے ہے خاص کر نوجوان لڑکیوں کے لیے ہے جن کو لمبے بال کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے بال بڑھانے کا شوق ہوتا ہے اور وہ اس بات سے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے بال ٹوٹ رہے ہیں یا گر رہے ہیں گرنے کی صورت میں بھی پریشان ہوتی ہیں ٹوٹنے کی صورت میں بھی پریشان ہوتی ہیں پھر طرح طرح کے شیمپو تلاش کر رہی ہوتی ہیں تیل تلاش کر رہی ہوتی ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی فارمولا انٹرنیٹ سے سرچ کر رہی ہوتی ہیں کیمیکل بالوں کو اور خراب کرتا ہے کوئی بھی کیمیکل استعمال کریں تو وہ بالوں کو اور خراب کرتا ہے نہ ٹوٹنے سے روکتا ہے نہ گرنے سے روکتا ہے ہم اس مسئلے سے متعلق قرآن کا سہارہ لیتے ہیں قرآن کو اپنا سہارہ بناتے ہیں خوبصورت عمل نوٹ فرما لیجئے اور کسی بھی شیمپو پہ تیل پہ یا دہی پہ کسی بھی چیز پہ آپ استعمال کر کے آپ بالوں کو لگا سکتے ہیں آیات آیت کریمہ چالیس دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چالیس دفعہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ یا رحیم یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا کریم یا اللہ پھر پڑھ دیتا ہوں یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا کریم یا اللہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام جو بھی پڑھیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ضرور شامل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام میں بے شمار فوائد ہیں انگنت فوائد ہیں جن کا شمار بھی نہیں ہے اس لیے میں نے ہر نام کے ساتھ یا اللہ لگایا ہے یا اللہ پڑھا ہے آپ بھی ایسے ہی پڑھیں گے یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا سلام یا اللہ یا مؤمن یا اللہ یا کریم یا اللہ یہ تینوں چیزیں پڑھ لیں گے جب آپ آیت کریمہ چالیس دفعہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَدَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَوْدَفَا اور ان پانچ اسما کو جو میں نے پڑھے ہیں ان کو بھی آپ سو مرتبہ جب پڑھ لیں گے تو جو بھی چیز آپ بالوں کو لگاتے ہیں جسی چیز کا آپ نے انتخاب کیا ہوا ہے اس پہ آپ دم کر دیں پھونک مار دیں انشاءاللہ بالوں کو جب آپ لگائیں گے بال ٹوٹنے سے بھی بچ جائیں گے گرنے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے بشرت یہ کہ اپنی خوراک بھی اچھی کر لیں دودھ پیا کریں اس کے علاوہ سبزیاں استعمال کیا کریں کھیرہ ٹیماتر وغیرہ کھانے کے ساتھ استعمال کیا کریں دودھ استعمال کیا کریں سبزیاں خوب استعمال کریں خوراک کو جتنا زیادہ اچھا کریں گے اتنا زیادہ آپ کی جسمانی صحت بہتر ہوگی اور جسمانی طور پہ آپ کی نشن و ماہ اچھی ہوگی خوب ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام مسائل کا حل قرآن و سنت سے ڈھوننے کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا